جی اسلام علیکم میرا نام فضل ہے میں ایسا میچے ڈراغ ڈیٹرشن سینٹر میں سینئر ریزنٹ کام کر رہا ہوں جو آج کا میرا ٹاپک ہوگا میں ہم بس اپروچ پر بات کروں گا میں پہلے اس چیز پر بات کروں گا کہ ہم کیسے رکوکنائز کریں کیسے ہم پہچانے کی کوئی انسان یا کوئی بچہ ڈراغ ڈیٹرشن میں فیسا ہوا ہے جو ٹاپک کا فوکس رہے گا وہ ہرائین یوز پہ ہی رہے گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں اپنی اوپی ڈی کا میں آپ کو سٹیٹس بتاؤں تو اس میں آلماس نائنٹی فائی پرسنٹ پیشنٹ جو آتے ہیں وہ یوزولی ہرائین یوزر سے آتے ہیں انجیکشن ہرائین یا جو فائل پہ ہرائین یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کینابیس یا باگ کی جو نشے ہیں تو ان کا بھی یوز کرتے ہیں تو اس پہ میرا فوکس زیادہ نہیں رہے گا اور جو میری پریزنٹیشن رہے گی اس پہ اس کا آؤٹلائن یہی رہے گا کہ میں پہلے اس چیز پر بات کروں کہ ارلی ریکوگنیشن کیسے ہم کریں پھر اس انڈیزول کے ساتھ جو ڈراغیوز میں فسا ہوا ہے اس کو ہم اپروچ کیسے کریں اور پھر یہ ٹریٹمنٹ ریلیٹڈ پرنسپلز کیا کیا رہتے ہیں اور لاسٹ میں کہ چینینجز کیا کیا رہتے ہیں کہ دشواریاں کیا کیا آتے ہیں ہمیں ایک ڈراغ ایڈکشن پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرنے میں تو ارلی ریکوگنیشن میں جب بھی ہم دیکھیں تو اس میں کچھ ریڈ فلیگ سینجز جن کو ہم بولتے ہیں ریڈ فلیگ سینجز کے ہم ریکوگنیز کر سکتے ہیں کہ کوئی بچہ رگریشن میں فسا ہوا ہے کہ نہیں اگر ہم دیکھیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے یا اس کے فیملی یا پیرنٹس کسی بچے کو لاتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ جو موسٹ کامن کمپلینٹس جو ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارا بچہ ہے یہ اب ڈیٹیبل ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر گسا کر رہا ہے جب بھی ہمارے پاس پیشنٹ کو لاتے ہیں تو ان کی زیادہ تر کمپلینٹ ہی رہتی ہے شکایت ہی ہوتی ہے کہ جو بچہ ہیں وہ یوشولی کیا اب پچھلی کچھ دنوں سے گسہ زیادہ کرتا ہے اور اس کے مور سنگز بہت زیادہ آ رہے ہیں تو یا اگر وہ جو بچہ تھا وہ سکول میں ٹھیک ٹھیک تھا پر فرم کر رہا تھا اب یہ کمپلینٹ آ رہی ہیں سکول سے کہ وہ اب کمسنٹریٹ نہیں کر پا رہا اور اس کا اکارمک ڈکلائن بہت زیادہ ہو رہا مارکس جو پرسنٹ جو وہ لا رہا تھا اس میں بھی کافی ڈکلائن ہوا ہے کافی کمی ہوئی ہے اگر وہ پہلے ایٹی پرسنٹ مارکس سکور کر رہا تھا اب جا ہے اب وہ فوٹی آر ففٹی پرسنٹ سکور کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کبھی یہ بھی ان کی کمپلینٹ ہوتی ہے کہ وہ کافی دیر تک صبح کے چار پانچ بجے تک ایسے ہی رہتا ہے نین نہیں کرتا ہے اس کے بعد دن میں وہ سوتا رہتا ہے تو یا تو یہ نین کی پرابلم یا کھانیٹ پینے میں بھی پرابلم اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی انڈیویل جو ایڈلٹ انڈیویل ہوتا ہے تو ان کی یوزولی کمپلینٹ ان کے فیملی میمبر کی کمپلینٹ کیا رہتی ہے کہ اب جو اس کی ایمپلیمیٹ یا جاپ ڈیٹیٹ ایشوز اب نئے سے آ رہے ہیں وہاں سے جہاں پہ جاپ کرتا ہے وہاں پہ کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک طرح سے اب کام نہیں کر رہا ہے پہلے تو ٹھیک طرح سے کام کر رہا تھا اب جلدی نکل جاتا ہے بیچ بیچ میں یہ مطلب آن اینڈ آف لیوز لے لیتا ہے جو پہلے انکومن تھا کبھی میں سب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مہار ڈالیں کبھی ان کا یہ بھی ایم ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جس کو ہم ڈیل بریٹ سیل فارم بولتا ہے ڈیل بریٹ سیل فارم میں پڑ جائے تاکہ جو فیزیکل پین ان کی ہوتی ہے وہی کنورٹ کر لیں سواری سائیکالوجکل پین کو فیزیکل پین میں کنورٹ کریں ایک 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 چاہیی ہوتا ہے جو ان کے فیمیلی ممبر سے آتی ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو بچے عام طور پر فیوکول یا باقی جو انہیل اینڈجن کو ہم بولتے ہیں فیوکول یا شو پولی جو یوز کرتے ہیں ان کی ان کے فیملی میمبر کی طرف سے کمپلینٹ آتی ہے یا بار بار روڈ ٹرافک ایکسیڈنٹ ہونا تو اب اگر کسی بھی انڈیجیو میں ایسی چیزیں آپ دیکھ لیں تو اس کے فیملی میمبر کو تھوڑا سا خوشیہ رہنا پڑے گا کہ کہیں ان کا بچہ رگیوز میں تو نہیں فسا ہے اور اگر ہم دیکھیں گے کہ فیملی انڈیکیٹرز اگر ہم دیکھیں گے کہ کن انڈیج فرز کن بچوں میں زیادہ چانس رہتا ہے رگیوز ہونے کا تو ان میں اگر آپ دیکھیں کہ فیملی میمبر کے بیچ میں کافی زیادہ کانفلیکٹ آ رہا ہے یا چائلڈ ابیوز جو بہت کامل اور نیگلیکٹڈ یہاں پہ ہماری ویلی میں ہے تو ان میں ان کے جو بچے ہیں ان میں زیادہ تر چانس رہتا ہے جو گریب لوگ ہوتے ہیں ان میں یہ ڈرگ ایڈیشن کی پرابلم ہو جائے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ فائنانسز ہو یا جن میں کافی زیادہ فائنانشل چینجز آ جائیں پہلے وہ بہت زیادہ امیر تھے اب کافی زیادہ ڈکلائن ہوا یا پہلے زیادہ میڈل کلاس ہی تھے اب وہ شفٹ ہوئے اپر کلاس میں تو ان میں بھی زیادہ چانس رہتا ہے یہ ڈرگ ایڈکشن ہونے کا یا فائملی میں آپس میں جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا تو ایک اور جو انڈیکیٹر ہے جو آگر ہم دیکھیں کہ تو ڈیٹ اس ڈس وٹس ناؤن ایس بلر شاٹ آئیز کہ کافی زیادہ جو آنکھ کی ان کی ہوتی ہیں وہ بلکل ریڈ ہوتی ہیں اور ان کے فائملی میں بس کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یوزولی جو آئیکول یا آٹیفیشل ٹیر ڈرپ سٹارٹ کر لیتے ہیں یوز کرنا تو اب اگر کوئی بھی بچہ ایسا ہو جس کی آنکھ آئیسے ہوں یا کافی زیادہ وہ آٹیفیشل ٹیر ڈرپس یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں تھوڑا سا خوشہ رہنا ہے کہ کہیں وہ بچہ ڈرگ ایڈکشن میں نہ فسا ہو یا اگر ہم دیکھیں کہ یہ پیوپل سائز اس کو ہم بولتے ہیں پیوپل سائز میں کافی زیادہ چینجز آ رہی ہیں یا تو کافی زیادہ بڑا ہے کافی کم ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ جو میں نے اس سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ ان کے جو نیند ہے سلی پیٹرن جو پہلے تھا اس میں کافی زیادہ چینج ہو رہی ہے یا اچانک سے ان کا ویٹ لاس ہونا ویٹ گین ہونا یا جو ہم اگر ہم دیکھیں کہ کیا نبس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اپیٹائیٹ فار سٹن فوٹس انکریز ہوتا ہے جیسے وہ اب کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ایسی چیزیں یوز کر رہا ہے جن میں کارب ہیٹریٹ کانٹینٹ کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایسی چیزیں جیسے فاسٹ فوڈز یا کول رنکس ان میں زیادہ ان کا زیادہ اب یوز کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو فیزیکل اپیرنس ہے اس میں بھی کافی زیادہ ڈیٹریٹیشن ہوتی ہیں اب یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ ڈاؤٹ ہی تھا اب اگر کچھ پیشنٹس جو فیملی ممبر ہوتے ہیں وہ ایسے دیکھیں گے کہ ان کے بچے میں ایسے فیزیکل اپیرنس ایسی ہو رہی ہے کہ آپ کو ڈیک لگے گا کہ نہیں کچھ نہ کچھ گلت ہو رہا ہے دیز آرال یہ انجیکشن مارکس ہوتے ہیں تو میں تو ڈیفنیٹلی ان کو دن دیشوڈ سیک ایمیجیٹلی ٹریٹمنٹ فرام انی سائک ایٹریسٹ یا کبھی یہ چیزیں ہونا جیسے لائٹر یا انسلین سی رینج ان کے فیملی میں ان کے روم میں اگر وہ پائیں یا یہ برنٹ سپونز جلے ہوئی سپون یا یہ فائل سلور فائل تو ایسی چیزیں اگر ان کے پوزیشن میں ہو جائے ان کے بیگ اب اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو ہی کین گو فارس اور اس فیملی ممبرز یا اس کے جو ڈیلیٹیوز ہیں دیکھیں گو فار یورین ڈرگ سیکرین اس میں بس ہمیں تھری فور منٹس لگتے ہیں تو یہ اسی ٹائم ہمیں رزالت دکھاتا ہے کہ کہیں انڈیجویل کوئی بچہ ڈرگ ایڈیشن میں نہ فسا ہوا اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ ہم کیسے ریکنائز کریں کہ کوئی انڈیجویل ڈرگ یوز میں تو نہیں فسا ہوا ہے اب یہ ہے کہ ہم کیسے ان کے ساتھ ورک کریں ڈرگ یوزر کے ساتھ ڈیل کرنا تھوڑا ڈیفکلٹ ہوتا ہے ایس کمپیرڈ ڈرگ پیشنٹس but it's not impossible ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر لیں تو ان کے ساتھ ہمیں ٹائپ نہیں جانا ہے ان کے اگنسٹ نہیں جانا ہے تھوڑا سا ریپ و بیلڈ اپ کرنا ہے کونفیڈنشلٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری ویلی میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے جب بھی کسی ڈرگ یوزر کو پکڑتے تھے تو فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے تھے which was totally wrong اس کی وجہ سے کوئی بھی individual کوئی بھی ڈرگ یوزر جو ہوگا وہ ٹریٹمنٹ کے لیے نہیں آئے گا تو تھوڑا سا ٹائم دینا ڈرگ یوزر کے ساتھ ایک ریلیکسٹ ایٹماؤسفیر اور ایک ریسپیکٹ ویلین پروفیشنل ریلیشنشپ اس کے ساتھ وارڈز کا یوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں کہ یہ ایک سینٹنس ہے دوسرا سینٹنس یہ ہے کہ آپ کب سے یوز کر رہے ہو اور آپ کو نشے کی پرابلیم کب سے ہے سو دیز ٹو ٹرمز میننگ ایک ہی ہے بٹ دے آر ڈیفرنٹ ایس فار ایس اپروش ٹورڈز اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ڈیٹ آئیم بینگ سٹیگمٹیز مجھے کافی زیادہ جیسے بلکل ایک اچھو ٹائپ مجھے مانا جا رہا ہے وہ زیادہ اوپن اپ ہو جائے گا پھر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ تو یا ہمیں ججمنٹل اپروش نہیں اس کے ساتھ جانا ہے اگر ہم ایک ڈیوزر کو ٹریٹ کر لیں تو ہماری اوپیڈ میں جب بھی ہم کسی پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ڈرگ ڈیوزر سینٹر یہاں پہ ہے یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو یوشفلی ان کا یہی ریسپانس لیتا ہے کہ میرا فرینڈ یہاں پہ آئے تھا اس کو بھی یہ پرابلم تھی وہ ٹھیک ہو گیا اب اس نے مجھے بولا کہ آپ بھی یہاں ٹریٹمنٹ کے لیے آجاؤں اگر ہم ان کے ساتھ اپروش تھوڑا سا ٹھیک طرح سے کر لیں تو اور ایک ڈرگ ڈیوزر کو ٹریٹ کرنا ڈیوٹس ایکشلی ٹریٹنگ اور ہلپنگ فیمیلی نوٹ ایک انڈیوٹس کمپیرر ٹوڑگی جو باقی ہماری ڈیسارڈرس میڈکل ڈیسارڈرس ہوتے ہیں اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر لیں وہ ہم نے دیکھ لیا اب یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن جو اپروچ ہے اس کو ہم اپروچ کیسے کریں جو میین ٹاپک ہے جس پہ میں بات کروں گا بھی جو موڈلز اپ ڈرگ ایڈکشن اگر ہم دیکھیں کہ ڈرگ ایڈکشن ہے کیا یہ پرابلم ہے کہ موڈل پرابلم ہے میڈکل پرابلم ہے یا سوشل پرابلم ہے ہر کسی کا اپنا اپنا بھی ہے تو اگر ہم دیکھیں گے کہ میڈکل موڈل کیا ہے میڈکل موڈل میں جس پہ یوشویلی ہم یا سائیک ایٹسٹس گلیو کر لیتے ہیں میڈکل ڈیسورڈر اور یہ ڈرگ یوز اس کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے ڈرگ یا دوسرا اپروچ یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جس پہ بلیو کر لیتے ہیں کہ جو ڈرگ یوز ہے جیسے ہر آنگ یوز ہے یہ ایک سوشل پرابلم ہے اور اس کو ڈرگ یوز میں کون لوگ فست ہیں جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے ڈرگ یوز ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یہ یوز کر لیتا ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کو ہم بس ریلیمنٹس سے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے بٹ جو آج کل جو پرابلم ہے آج کل جو اپرویش مانا جاتا ہے ڈائیٹس ڈس بائیو سائکو سوشل فینامنٹس تو اس میں ہم ایک ہی موڈل کو نہیں مانتے ہیں اس میں ہم بس میڈکل موڈل کو نہیں مانتے ہیں موڈل موڈل کو نہیں مانتے ہیں اس میں ہم آلماس ایوری موڈل انکلوڈ کر لیتے ہیں ہر کسی ایلیمنٹ کا اب اگر ہم دیکھیں گے کہ بائیوالجکل فیکٹرز میں یہ ہے کہ ہم یوشولی جو کنسٹر کرتے ہیں کہ جو ڈرگ ایڈکشن کی پرابلم ہے یہ اس میں بائیوالجکل آرجن بھی کچھ ہے کوئی انڈیشل ایسا ہے جس کی فیملی میمبر کو ڈرگ ایڈیشن کی پرابلم تھی فادر ڈرگ ایڈیشن میں فسا ہوا تھا اب اس کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں اس کے بچے کو تو بچے کو جو بیکاوز آف جنیٹک لوڈنگ جنیٹک اس کی وجہ سے جو ہیڈیٹری ہے تو اس کو زیادہ چانس سے ڈرگ ایڈیشن میں فسنے کا سائیکولوجکل یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ جو کووڈ کی وجہ سے یا باقی جو بھی سائیکیٹرک ڈیس آرڈرز یہاں پہ ہماری ویلی میں کافی زیادہ سائیکیٹرک ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں یا ڈیپریشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ڈیپریشن کی وجہ سے یہ ڈرگز کی اور جاتے ہیں لاسٹ والا یہ ہے کہ سوشل پرابلم ایک ہے کہ یہ سوش اکنومک جیسے پورٹی ہوئی یا سڈن اپلپ نٹ ہوا اس کی وجہ سے ڈرگ یوز فساد موڈل یہ ہے کہ ہر کسی کا اپنا اپنا بیولجکل فیکٹرز ہیں سوشل فیکٹرز ہیں اب اگر ہم میڈکل موڈل پر بات کر لیں تو میڈکل موڈل یہ کہتا ہے کہ جو ڈرگ یوز ہے یا ڈرگ ایڈیشن کی جو پرابلم ہے یہ ایک دماغی پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈرگ ایڈیشن کی پرابلم ہے وہ سائیک ایڈ سے سٹریٹ کرتے ہیں اور اس میں کیا پرابلم ہے کہ پہلے تو کوئی انڈریشن کوئی میڈکل موڈل میں یہ ہے کہ جو ڈرگ ایڈیشن کی جو پرابلم ہے یہ اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں مطلب پیشنٹ جو بھی کوئی انڈریشن فسا ہوئے ڈرگ ایڈیشن میں تو اس کا جو کنٹرول ہے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں جب دیکھیں گے کہ میں پہلے ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں کہ میں ون کپ کافی پیوں گا جو ڈرگ یوزر ہوتا ہے وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ وہ جیسے ایک سگریٹ پیے گا بٹ اس کے بعد اس کا کنٹرول بلکل ہوتا ہے وہ ایک سگریٹ پر نہیں رکھتا ہے وہ بار بار تین یا چار سگریٹ پیتا ہے یا جیسے ہرائین کا ہم دیکھیں وہ پہلے ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ میں ون فورت گرام یوزر کر لوں گا تو ون فورت گرام اس نے کیا اس کے بعد اس کا کنٹرول بلکل نہیں ہوتا ہے وہ ایک گرام تک چلا جاتا ہے اب یہ ہے کہ جو ڈرگ کی وجہ سے جو پرابلم ہوتی ہے ہمارے دماغ میں وہ کافی ٹائم تک رہتی ہے اس کی وجہ سے ان کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں بار بار نشا کرنے کے اگر یہ چھوڑے بھی تب بھی زیادہ چانس رہتا ہے ان کو ڈرگ یوز کرنے کا تو اس کی وجہ سے ان کو کیا رہتا ہے جب ہم میڈکل مارل کو مانتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم ان کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کیئر کر سکتے ہیں اور باقی سپورٹ ان کے لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے اب یہ ہے کہ جو ڈرگ اڈکشن کی جو پرابلم اس پر میڈکل مارل یہ ہے کہ یہ ایک کرونک ڈسارڈر ہے مطلب یہ کافی ٹائم تک چلتا ہے ڈسارڈر ہے ڈسارڈر ہے ڈس میں بار بار نشا واپس بھی آ سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں جو انڈیجوال ہے جو انسان جو ڈرگ اڈکشن میں فسا ہوا ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے ڈرگ اڈکشن پہ یا یوز پہ اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ڈرگ اڈیشن کی وجہ سے پرابلم اس کو ہو رہی ہے برسٹل وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے اب یہ ہے کہ کیوں کنسٹر کی جاتی ہے جو ڈرگز ہوتے ہیں جب کوئی انڈیجوال بار بار ہی یوز کر لیتا ہے اس کی وجہ سے اس کے برین میں کافی زیادہ چینجز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر یاسد نے آپ کو ڈسکس کیا تھے اب یہ ہے کیا ڈرنسپلز کیا کیا ہے کہ مطلب جو اپروچ جب بھی ہم ڈرگ ڈیوز پہ کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈرگ ڈیوز ہے افیکٹ اپ ڈرگ کیا ہے اثر جو ڈرگ کرتا ہے وہ بس ایک ڈومین پہ اثر نہیں کرتا ہے ہمارا ٹریٹمنٹ رہتا ہے تو جب یہ ملٹیپل ڈومین کو اثر کر لیتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹریٹمنٹ رہتا ہے ڈیوز پہ کرتے ہیں ڈیوز پہ کرتے ہیں جیسے ہم میڈکل پرابلم یہ ہے کہ میڈکل میں ہم جب بھی ہم اگر ہم ہرین یوزر کو ہی لے ہرین یوزر میں یہ ہے کہ جب بھی وہ نشہ چھوڑتا ہے تو اس کو ویڈراز بہت زیادہ ہوتا ہے ویڈراز میں اس کو بہت زیادہ پین ریسلسنس نید بلکل نہیں آتی ہے اور انگزائٹی سیمٹمز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو ہمیں منیج کرنے کے لیے کچھ میڈکیشن دینی پڑتی ہے یہ تو ایمیجیٹ سلوشن ہوا ہے کہ ہم پہلے دو چار دن اس کو میڈکیشن دے دیں بٹ اس کے بعد کچھ اور میڈکیشن چلتی ہیں جو اس چیز کو کنٹرل کرتے ہیں کہ یہ نشہ پھر سے نہ کریں اس کے بعد ڈرگ اڈکشن میں کیا پرام رہتی ہے کہ اس کی وجہ سے کبھی کسی کو ڈپریشن یا انگزائٹی بھی رہتی ہے بہت زیادہ رہتے ہیں یا باقی جو سائیکالوجکل ایشیوز رہتے ہیں تو اس کے لئے کاؤنسلنگ کی ضرورت رہتی ہے اور ڈرگ اڈکشن میں جب بھی کوئی انڈیشفل فستہ ہے تو اس کا جو سپورٹ رہتا ہے وہ کافی کم ہوتا ہے فیملی میں بہت اتنا سپورٹ نہیں رہتے ہیں سوسائیٹی میں کافی زیادہ سٹکمیٹائز رہتا ہے تو اس میں رول کم کا رہتا ہے جو کمیٹی لیڈرز ہوتے ہیں یا باقی انجیوز ان کا امپورٹنٹ رول رہتا ہے تو اگر ہم دیکھیں سب سے امپورٹنٹ رول جو ڈرگ اڈکشن میں ہیں جو انجیوز کمیٹی لیڈرز ریلجس لیڈرز میڈکل یا جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا رول یہ ہوتا ہے کہ پہلے نشہ بند ہوا اس کے بعد میڈکیشن دے دی پھر وہ ہسپٹل ایتھارٹیز کے پاس آتا رہتا ہے منتھ میں ایک یا دو بار بس یا کانسلنگ کے لیے ایک یا دو بار سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہوتا ہے کمیٹی انٹیگریشن کیسے ہو جائے اس کی تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ رول انہی کا ریلجس لیڈرز اینڈ اینجیوز تو جیسے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جو ڈرگ یوز ہوتا ہے ڈیٹس ڈیٹ افیکٹس ملٹپل ڈومینز اور جو ٹریٹمنٹ رہتا ہے ڈیٹس ٹو بیٹھو ملٹپل ڈومینز میڈکل پرابلم پہ سالو کرنا سائیکالوجیکل پرابلمز اور سوشل پرابلمز سیکنڈ اس کے ہر کسی کے لیے ایک ہی ٹریٹمنٹ نہیں رہے گا اگر ہم دیکھیں گے جب بھی ہمارے پاس جو یوزرز آتے ہیں وہ تین طرق کے آتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یا جو ہمارے پاس بلکل بھی نہیں آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہمیں بلکل بھی پرابلم نہیں ہے رگ اڈیکشن کی کوئی پرابلم نہیں ہے میں ٹھیک رہتا ہوں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے دھوائی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک گروپ ہے دوسرا گروپ ایسا ہے جو بولتے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شاید آگے ایک دو مہنے میں نشہ بند کرنا پڑے گا لاسٹ والا جن کو ہم دیکھتے ہیں جو تیار رہتے ہیں کہ ہم ڈرگ یوز کو چھوڑیں علاج کروا لیں ان کا تو ہر کسی کے لیے ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ رہتا ہے بٹ یہ کومن ہے کہ جو یہ تینوں گروپ جو ہیں سبھی ایک رسک رہتا ہے ان کا ڈیائیٹس کی ڈرگ کی وجہ سے پرابلم رہ سکتے ہیں جیسے آگے جو سلیڈز دیکھیں ہم دیکھیں گے ہم ان میں یہ ہم دیکھیں گے ہم ہم پہ ڈیائیٹس سی یا باگ کی جو ایشوز جو آتے رہتے ہیں ان میں سے اور ایک ہی ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمیشہ ہر کسی انڈیجنل کیسی کے لیے الگ الگ سا ٹریٹمنٹ رہتے ہیں تھارڈ پرنسپل یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ رہتا ہے وہ ہمیشہ الگ الگ رہتا ہے جو اس سے پہلے والی سلیڈز تھی اس میں میں نے ڈسکس کیا تھا آپ سے کہ جب کوئی ڈرگ یو ہیرائن یوزر ہیوشوالی ہوتا ہے ہرائن یوزر جب بھی نشہ چھوڑتا ہے اچانک سے تو اس کو ویڈراز آتے ہیں ویڈراز کے لیے الگ سا ٹریٹمنٹ رہتا ہے پھر وہ ویڈراز مانیج ہوئے اس کے بعد جب وہ واپس جاتا ہے کومنیٹی میں تو وہاں پہ اس کو طلب لگ سکتی ہے فرینڈز پھر سے مل جائیں کریونگ ہو سکتی ہے تو کریونگ کے لیے الگ میٹکیشن رہتی ہیں تو 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 انشال سٹیج میں ہمارا ایم رہتا ہے کہ اس کو جو جب یہ ڈرگ بند کریں اس کو زیادہ توڑ نہ ہو جائیں اس کی نین ٹھیک تر سے آجائے کھانا پینا ٹھیک تر سے ہو جائیں اس کے بعد سیکنڈ سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ میڈکل پروبیمز تو نہیں ہو رہی ہیں ہپیٹیٹس سی اگر ہم آج کل اپنی کشمیر بیلی کا دیکھیں ہمارے پاس جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ایراؤنڈ نائنٹی پرسنٹ یوزرز کو ہپیٹیٹس سی ہوتا ہے جو انجشن یوزرز ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کو منیج کرنا وہ سیکنڈ سٹیج میں آتا ہے اور جو لانگ ٹرم بیسس ہوتا ہے یہ ہی کہ اب اس نے نشہ تو بند کر لیا ہے میڈکل پروبیم بھی ٹھیک ہو رہی ہے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی اب انٹیگریٹ ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ یہ پھر سے نشے میں نہ پڑ جائے یا اب پھر سے اب یہ اگر نشے میں پھر سے پڑ گیا تو یہ کام اپنا جو پلان ہوتا ہے کہ یہ پھر سے کام کریں اس پہ بھی اثر آ سکتا ہے تو گول جو ٹریٹمنٹ رہتا ہے ہمیشہ الگ لگ رہتا ہے امیجیٹلی یہی کہ ویڈرالز منیج کر رہے ہیں سیکنڈ میں فیملی کے ساتھ تھارڈ میں کومنیٹی کے ساتھ اور پھر یہ لانگ ٹرم گول جو رہتا ہے کہ پاکیپیشن رہتا ہے پھر سے کچھ کام کرنا چاہیے اب یہ ہے کہ ریکاوری کیا ہے ڈرگ یوز میں 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 ڈرگ یوز ڈرگ کیا جاتا ہے جو ڈرگ اڈرکشن مانی جاتی ہے جو پرابلم یہ کمپیرابل ہے جیسے ہائپو تھائیرینی جو تھائیرین کی جو پرابلم ہوتی ہے یا ہائپ آٹنشن اس کی طرح اگزیکلی جو ایسے ڈرگیس ہوتے ہیں ان کو کافی ٹائم تک دھوائی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں ہر کسی کا ٹریٹمنٹ الگ سے ہوتا ہے یوزولی جو انڈیجلز ہوتے ہیں ان کو کافی ٹائم تک دھوائی لینے پڑتی ہیں اور انڈیجلز جو ڈرگ یوزر سے جتنے ٹائم تک وہ ٹریٹمنٹ پروسس میں انوال ہو رہے گا اتنا اس کے لئے بیٹر رہتا ہے ایٹلیس ٹری منٹس جو مانا جاتا ہے کہ ایٹلیس ٹری منٹس وہ ٹریٹمنٹ پروسس میں انوال ہونا چاہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب بھی جب بھی ہم کسی فیملی میمبرز کو بولتے ہیں کہ اس کو ٹریٹمنٹ کافی ٹائم تک دھوائی دینے پڑے گی تو ان کا کوشنگ یہ ہوتا ہے کہ وہ کب تک دھوائی ہم دیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے سال سے نشاہ کر رہے ہیں اس کو کتنی پروبلمز ہو رہی ہیں اس کو کہیں ہپیٹیٹس سی تو نہیں ہو رہا ہے وہاں ڈوز تو نہیں ہوا ہے پاسٹ میں سوشل سپورٹ کا ایسا ہے اس کا وہ رہتا کہا ہے تو وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں کبھی ڈراغ یوز جو یا ڈراغ ایڈکشن جو پروبلم ہے اس میں کبھی نشاہ واپس بھی آ سکتا ہے ایکزیکلی تو جب ہم اس کو میڈکل ڈس آرڈر کنسیلر کرتے ہیں تو جیسے مطلب اگر ہم دیکھیں گے کہ ڈیابیٹیز بھی اس میں بھی کبھی شگر لیوز ہے ہو سکتے ہیں یا ہائپر اٹنشن تو اگر ہم اس اینگل سے دیکھ لیں تو یہ جو ڈراغ ایڈیشن کی پروبلم ہے ڈس ناٹ ایس سیوئیر ایس جو باقی میڈکل ڈس آرڈز ہوتے ہیں بکاوز ڈراغ ایڈکشن میں یہ مانا جاتا ہے کچھ لوگ ایسا بھی بولتا ہے جس نے ایک بار ڈراغ کیا یا جو ایک بار ڈراغ میں فسا ہوا ہے تو وہ اسے کبھی نہیں نکل سکتا ہے which is absolutely wrong اب یہ ہے کہ ہاں جیسے ہماری سوسائٹی میں یہ کومن ہے کہ فیملی میمبرز نے دیکھا کہ ان کا کوئی بچہ ڈراغ ایڈیشن میں فسا ہوا تو وہ اس کو یوشولی کیا کرتے ہیں وہ اس کو فورسبل ایڈمیشن کروا لیتے ہیں فورسبل اس کو بولتے ہیں کہ نہیں تو میں آپ یہاں پہ چینلز کے ترول آتے ہیں ان پر لگتا ہے کہ بس ابھی ٹھیک ہو جائے گا ہمیشہ جب بھی کوئی ڈراغ ڈیوزر اس کے ساتھ ہم آرام سے بات کریں تو اگر وہ ایگری کرتا ہے اگر وہ ایگری نہیں کرتا ہے چانسز یہ ہیں کہ اس کا جو رکاوری ہے وہ کافی ڈیلی ہو سکتا ہے ہمیں پیشنٹ کو تبھی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا ہے جب وہ خود ایگری ہو تب تک اس کے ساتھ بات کریں اس کو یہی سمجھائیں کہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت کیوں ہے اور کب تک ٹریٹمنٹ دینا ہے اور ٹریٹمنٹ اس کے لیے کیوں ضروری ہے اب یہ ہے کہ بس ڈراغ ڈیوز میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بس ڈراغ ڈیوز کو ہی ٹریٹ کر رہے ہیں اب اس کو کچھ نہیں کرنا ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ بہت کامان ہے ایسے پیشنٹس میں ڈیپریشن انگزیٹی باقی ان کو بھی ٹریٹ کرنا اور لاسٹ میں جو اس کی جواب ہے جب تک آپ اس کو جواب نہیں دلوائیں گے اس میں ہلپ نہیں کریں گے تب تک چانسز ہیں کہ وہ پھر سے نشے میں پڑ سکتا ہے یا فیملی کے ساتھ فیملی انٹیگریشن پھر کومنیٹی انٹیگریشن وہ ایمپورٹنٹ ایشوز ہیں جو ٹریٹمنٹ جو رہتا ہے ڈراغ شوٹ ایڈرس اس ایسی ایشوز کو بھی ایڈرس کرنا ہے اب یہی جو مطلب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ اس میں جو اپروچ رہتا ہے اس میں کیسے کیسے اپروچ کرنا ہے ہمیں میں دو تین سلائٹس اور ڈسکس کرلوں گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں یہ تو ابھی ٹریٹمنٹ ہے جو ڈراغ یوزرس کا ہے اب کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی نشے میں نہ پڑ رہی ہیں تو ہم کیسے ان کے ساتھ ڈیل کر لیں تو یا ہمارا اپروچ کیسے رہے گا کہ ہماری سوسائٹی میں ڈراغ یوزرس ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی فیس بک پر لکھا ہے کہ نائنٹی پسٹ جو یوزرس ہیں وہ ایڈول سنٹس سے ارلی ٹوئنٹیز والے ہوتے ہیں تو ان میں زیادہ چانس رہتا ہے ڈراغ یوزرس سٹارٹ کرنے کا تو سب سے زیادہ جو اپروچ رہنا چاہے کہ ایڈول سنٹس کو یا جو اس ایج گروپ کے ہیں ان کی دلچسپی کم کرنا ڈراغ ایڈکشن میں تو وہ کیسے کریں گے باقی مطلب جو ایکٹویٹیز سپورٹ ایکٹویٹیز میں ان کو پارسپیٹ کروانا اس کی وجہ سے ان کے چانس کم رہتے ہیں ڈراغ ایڈکشن میں پسنے کے بکاس ایویلی بلٹی بہت ایزی ہے ایزی ایویلی بلٹی ہے یا اس کے بعد انٹرونشن جلدی کروا گیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو زیادہ رہتے ہیں جیسے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ جو فیملی جن کی فیملی میں ڈراغ ایڈکشن فیملی میں آپس میں پیرنٹس میں ڈسکارڈ ہوں تو ان پر زیادہ فوکس دینا ہے کہ کہیں وہ ڈراغ ایڈکشن میں فسا ہوا ہے تو اس کو جلدی سے جلدی ڈریٹمنٹ کروانے کے لیے دوسرا یہ ہے کہ سپلائی ڈراغ ایڈکشن میں مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرائی کروپس کو ڈسٹرائی کرنا ہے جیسے آج کل ہماری ویلی میں ایسا ہو رہا ہے کہ جو مکشمیر پولیس یا باقی جو سینٹرل بیروف نارکوٹکس یا سٹیٹ نارکوٹک دیپارٹمنٹ انہیں یہ کیا کہ وہ خش خش یا پاپی کی جو کلٹیویشن ہے اس کو ڈسٹرائی کر رہے ہیں اور اگنسٹ ڈرگ ڈرافککرز کے اگنسٹ زیادہ اثر کرنا بکاوز ڈرگ ڈرافککرز ان کے لیے یہ ایک بیگ بزنس ہے ایویلیبیلٹی کو کام کروانے اور ڈیمانڈ اکشن ایسے فیکٹرز انکلیڈ کر لیں جیسے سپورٹس ایکٹوٹیز یا اکیڈمیکس پہ زیادہ فوکس کر لینا بٹ یہ بولنا ایزی ہوتا ہے پریکٹیکل میں کافی زیادہ ڈیفکلٹیز ہوتی ہیں ڈرگ ڈریٹمنٹ کے لیے ہماری سوسائٹی میں اے بھی بھی اگر ہم ڈسکس کر لیں کشمیر میں کیا کیا پروبلمز رہتی ہیں ڈریٹمنٹ فور ڈرگ ڈیکشن کے ڈرگ ڈیوزرز کے لیے فیسیلٹیز کافی کم ہیں ڈرگ ڈیڈیکشن سینٹرز کافی کم ہیں اور جہاں پہ جو ڈرگ ڈیڈیکشن سینٹرز چل رہے ہیں ان میں فیسیلٹیز اتنی ٹھیک طرح سے نہیں ہیں جتنی ہونی چاہے چاہے وہ پریوٹ میں ہو یا گھور میں ڈرن ہو ڈیوڈیوز کافی زیادہ ہیں جیوڈیوڈیوز کافی زیادہ اور ہاں ڈیوڈیوز کافی زیادہ اور ہاں less anonymity جیسے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا کہ کسی نے ڈرگ ڈیوز کیا تھا تو ان کو سوشل میڈیا پہ ان نے اپلوڈ میڈیوز کی کافی زیادہ stigmatize کر رہے ہیں ان کو ڈرگ ڈیوزرز کو تو اس کی وجہ سے لوگ جو باقی ڈرگ ڈیوزرز ہیں وہ treatment process میں ان والوں نہیں ہونا چاہتے ہیں یا جو psychologists یا drug addition specialists یا جو treatment یا counselors یا psychiatric social workers جو ہیں وہ کافی کم ہیں اس کی وجہ سے جو ان میں زیادہ problem ہو رہی ہیں جو ہمارے drug addiction centers ہیں they usually are concerned in Srinagar کچھ ایک تو بارم اللہ میں ہے ایک police control room وہاں انتناک میں بھی ہیں but they are still inedicated ہمارے پاس جو بھی patients آتے ہیں ان میں ٹھیک ٹھاک percentage ہوتی ہیں from north as well as south kishmia تو ان کو وہاں سے سرنگر آنا پڑ رہا ہے we should not be there actually ان کے اپنے ڈسٹرکس میں ان تو آپ گورنمنٹ نے ایسا سٹارٹ کیا ہے کہ ایڈکشن پریٹمنٹ فیسائلٹیز ابھی بھی maybe we need to expand those services تو میں شکریہ دا کروں گا فلاہدارین کا جنہوں نے مجھے آج چانس دیا